آپ نے اس طویز کو جلا دینا ہے جیسے آپ اس طویز کو جلائیں گے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا آپ نے اسے اچھی طرح فولڈ کرنا ہے یہ عمل آپ ہر کسی پر کر سکتے ہیں آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہاں لیکن آپ کو اس کا نام اور اس کے والد یا والدہ کا نام ضرور بتا ہو یہ عمل لڑکے اور لڑکیاں دونوں کر سکتے ہیں کافی دوستوں کے میسج آئے تھے کہ شاہ صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ محبوب پیار میں پاگل ہو جائے اور کتے کی طرح ہمارے پیچھے پیچھے آئے پاؤں پکڑ کر مافی مانگے پیار کی بھیک مانگے اتنا تڑپ جائے ہمارے پیار میں اس نے ہمیں زلیل کر کے رکھ دیا ہے وہ بھی اتنا ہی زلیل ہو یہ عمل کرنا آپ کا کام ہے اور پھر آپ کے محبوب کا ریاکشن دیکھنا کیسا ہوگا اس کا دماغ کیسے گھومتا ہے آپ کی طرف اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دو عدد تویز بنا لینے ہیں بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے ایک تویز ہو بہو ایسے بنانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کا نام عریب ہے عریب بنتے آپنی ماں کا نام آتکہ مثال دے رہا ہوں آپ کا نام عریب ہے بنتے آتکہ اس کے بعد آپ نے ہو بہو اسی طرح یہ الفاظ لکھنے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس کو آپ اپنی محبت میں پاغل کرنا جاتے ہیں اس کا نام آپ نے لکھنا ہے مطلب کوئی لڑکی ہے زائشہ نام کی بن اس کے باپ کا نام لکھنا ہے اس کی ماں کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں زائشہ بن شایان اور آپ نے یہی الفاظ ہو بہو اسی طرح ہی لکھ دینے ہیں آپ سکرین پہ واضح دیکھ رہے ہیں دونوں تویزوں کو آپ نے انہیں اچھی طرح ہو بہو اسی طرح ہی لکھنا ہے اگر لڑکی کر رہی ہے تو لڑکی یہاں اپنا نام لکھے گی اور آگے اپنی ماں کا نام لکھے گی یہاں اپنے باپ کا نام بھی لکھ سکتی ہے اور یہاں پہ لڑکے کا نام لکھے گی اور آگے لڑکے کی ماں یا باپ کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ حب لکھا ہوا ہے اوپر یہاں پہ محبوب کا نام نہیں لکھنا یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ یہ جو علف جیم لام اور میم لکھا ہے اس پہ آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے یا جسے آپ اپنی محبت میں پاغل کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے دونوں تویزوں کو بنا لینے کے بعد جو ضروری کام ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کی اجازت لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اور زکاة کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کلو میٹھائی بچوں میں تقسیم کر دینی ہے اگر آپ کے پاس اردگرد بچے نہیں ہیں یا آپ بیرونے ملک میں ہیں تو آپ اتنے پیسے مسیح میں دے دیں یا آپ کسی غریب کی مدد کر دیں اتنے پیسے کی ٹھیک ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کم نہیں اتنے پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں اور دن جمعہ رات والے دن آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم اس کا یہ ہے کہ جمعہ رات والے دن دوپہر بارہ بجے سے لے کر دوپہر بارہ بجے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے آپ نے مکمل کرنا ہے بارہ بجے کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنے محبوب کا نام لکھا ہے یہاں پہ زائشہ بن شایان اس تویز کو آپ نے جلانا ہے اور جلانے کا طریقہ کار کیا ہے ان دونوں تویزوں کو بنا لینے کے بعد زکاة ادا کر دینے کے بعد آپ نے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی سکرین پر یہ عمل دیکھ رہے ہیں آپ نے اسے پڑھنا ہے اور آپ کو میں نے ٹائم بتایا ہے کہ کس ٹائم کے اندر اندر آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے اور عمل کیا ہے میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں از شم غلامی خامو از شم غلامی خامو اس عمل کو آپ نے صرف چار سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے چار سو اکتالیس مرتبہ چار سو اکتالیس مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے ان دونوں تویز پر پھونک مارنی ہے اور یہ جو تویز ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے زائشہ بن شیان اس تویز کو آپ نے جلا دینا ہے عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اس تویز کو جلا دینا ہے جلا دینے کے بعد اس کی جو راکھ ہے جسے ہم سوہ کہتے ہیں مکمل تویز کو آپ نے اس تویز کے اوپر رکھنا ہے جس طویز پر آپ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے اس پر رکھنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح فولڈ کرنا ہے اس طویز کو آپ نے مکمل طور پر بند کر دینا ہے اور اس کو اپنے گر سے باہر کسی بھی جگہ تھوڑی سی مٹی کھوڑ کر اس کے اندر اس طویز کو دفن کر دینا ہے اور واپس گر آ جانا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا محبوب جتنا بھی ظالم ہوگا جتنا بھی غیور اور تکبر والا ہوگا یہ عمل اسے پانی کی طرح بہا کر آپ کے پاس لے آئے گا یہ عمل بہت بار آزمایا جا چکا ہے آپ کے بغیر اس دنیا میں رہنا آپ کے محبوب کو بیکار لگے گا اتنا وہ آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے گا آہستہ آہستہ وہ پیار میں دیوانہ ہوتا جائے گا اور آپ سے رابطہ کرنا اس کی مجبوری بن جائے گی دن بہ دن اس کے دل میں آپ کی محبت سما جائے گی اور وہ مکمل آپ کا ہو جائے گا گریلو پریشانیوں اور معاشرتی الجنوں سے نجات کے لیے اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے دوستوں اور بہن بائیوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی مشکل راہیں آسان ہو جائیں اے اللہ اے میرے پیارے اللہ میرے جس کسی بائی اور بہن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ جو بھی پریشانی اپنی دل میں جو بھی تمنا عارض رکھ کے مجھے میسی کیا ہے اے اللہ ان کی اس خواہش کو پورا فرما اے اللہ جو مکروز ہیں ان کو کرزوں سے رہائی اتا فرما اے اللہ جو پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں اے اللہ اس نیک مقصد میں ان کی رہنمائی فرما اور ان کو کامیابی اتا فرما آمین سم آمین یا رب العالمین تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اوکے اللہ حافظ